بھی ٹھیک ہے لیکن در محضر آیت اللہ بہجت اس میں آغای بہجت کے جو فرمودات ہیں اس مطالق وہ فرماتے ہیں کہ امام زوانہ علیہ السلام کو ایسے افراد پسند ہیں جو خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں نہ کہ اپنی حاجات کو قبول کروانے کے لئے اللہ کی راہ میں کہ وہ آئیں گے تو ایک الہی حکومت کا قیام کریں گے اور دینِ الہی کا نفاظ کریں گے اسلام کا اس دنیا کے اندر بول بالا ہوگا اس نیت کے ساتھ اگر کوئی امام زوانہ کا انتظار کر رہا ہے امام زوانہ کو ایسے افراد پسند ہیں کہ جو کہ خدا کی راہ میں ان کے ظہور کے منتظر ہوں نہ کہ حاجات کو قبول کروانے کے لئے اچھا لوگوں کی نیتیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سب اپنی حاجات کے لئے امام زوانہ کو چاہتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے مسائل کے گرداب میں بھسا ہوا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ شادیوں کے انتظار میں ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ طلاقے لینے کی فکر میں ہیں جو بچے ہیں وہ بڑے ہونے کی عارضوں میں ہیں اور جو بڑے ہو گئے ہیں اور بوڑے ہو گئے ہیں وہ بچپن میں لوٹنے کی فکر میں ہیں جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں فکر مند ہیں غریب جو ہیں وہ امیر بننے کے عارضوں مند ہیں امیر جو ہیں وہ فرصت اور آرام ملنے کی تمنہ میں ہیں عام شخص جو ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں مشہور لوگ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں بہویں ساسوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں ساسیں بہووں کے ساتھ مصروف ہیں ہر شخص اپنے مسائل کے گرداب میں بھسا ہوا ہے کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں اپنے زمانے کے حجت خدا کے متعلق کچھ سوچیں اس کے کچھ الہی مشن کا خیال کریں اس کا ساتھی بننے کی فکر کریں وہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام ہماری فکر میں غرق ہیں اور کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتے ہیں ہم مستقل غافل ہیں لیکن یہ بھی سب افراد کی حالت ایسی نہیں ہیں کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو ہمارے لئے مشعل راہ ہونے چاہیں ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جو روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان سے جواب سلام پاتے ہیں آج بھی روزانہ کی عادت بنائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ سلام کر رہا ہے کیونکہ جواب سلام ضرور آتا ہے خواہ آپ کو سنائی دے یا سنائی نہ دے باقی تو جو کتاب زمزم عرفان کے نام سے آغای ری شہری نے لکھی اور آیت اللہ بحجت کے تمام حالات اس کے اندر جمع کیے ہیں اس میں آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھے جو مشہد میں قیام پذیر تھے اور وہ جو تھے آیت اللہ حسین قومی کے بڑے قریب تھے اچھا جس جگہ وہ رہائش پذیر تھے مشہد میں وہاں ان کے کمرے کی کھڑکی سے روزہ امام رضا علیہ السلام نظر آتا تھا ایک دن ایک مومن ان سے ملاقات کے لئے آغای بحجت فرماتے ہیں تو انہوں نے ان کے سامنے انتہائی محبت اور جذبات کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے روزہ کی طرف نکاح ڈالتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا السلام علیکہ یا علی ابن موسر رضا وہ مومن حیران رہ گیا کہ اسی وقت ایک جواب سلام سنا گیا حیرت سے وہ مومن مخاطب ہوا کہ ارے آپ نے سنا میں نے ابھی ابھی سلام کا جواب سنا ہے اس تاجر نے کہا میں ہمیشہ سلام کا جواب سنتا ہوں یہ بزرگ شخصیات ہمیشہ سلام کا جواب دیتی ہیں البتہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کو سننے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے اور وہ سن لیتی ہیں اور بعض افراد سن نہیں باتے ہیں بلکل ایسے ہی ہمارے امام الزوانہ علیہ السلام ہیں ان کو روز یاد کریں ان کو روز سلام کریں انشاءاللہ جب ان کی طرف سے جواب سلام آئے گا انہیں جوابا سلام دی آپ کے لیے آئے گی تو زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم